بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں جلیل خان کلاچی آمیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین پاکستان تحریک انصاف کو پریکٹیکلی طور پر اس وقت جو ہے وہ مائنس کر دیا گیا ہے آج کی خبر جی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دو سو بیس رہنبا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں بھی صحیح ہوگا اور خان صاحب بھی آپ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت پریکٹیکلی سیاست میں ان نہیں ہیں نہ وہ کوئی جلسہ کر رہے ہیں نہ کوئی ریلی کی قیادت کر رہے ہیں ابھی تو اپنے ان کے جو کیسز ہیں ان کو وہ بھگتا رہے ہیں اور اس کے علاوہ آنے والے چند دنوں میں خان صاحب نااہل بھی ہو سکتے ہیں گرفتار بھی ہو سکتے ہیں اگر کارکنان کی بات کی جائے تو تقریباً آٹھ سے دس ہزار کارکنان جو ہے وہ مختلف جیلوں میں ہیں ریمانڈ پر ہیں جڈیشل ہیں یعنی مختلف طریقوں سے ان کے ساتھ نپٹا جا رہا ہے یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار اس وقت الیکشن میں اتارتے اور الیکشن کا اعلان کرتے الیکشن جیت کر ٹو تھر مجورٹی کے ساتھ آپ واپس آ جاتے کسی ایک بندے کو وزیراعظم نامزد کر لیتے بات ختم ہو جاتی لیکن ایسا ہرگس نہیں ہو سکتا اب یہاں میں آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرنا چاہوں گا خبر یہ ہے کہ نون لیک اور پاکستان پیپلز پارٹی نے سیٹ اجسمنٹ کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی حضور والا آپ نے سیٹ اجسمنٹ کس کے خلاف کرنی ہے خان صاحب تو مائنس ہو چکے ہیں پریکٹیکلی ان کے تو کارکنان اور ان کے جو باقی سیکنڈ لیڈرشیپ ہیں وہ ساری کے ساری اس کو چھوڑ چکی ہے وہ بندہ اکیلہ ہے ابھی تو وہ سیاست میں ان ہی نہیں ہے تو آپ سیٹ اجسمنٹ کس کے خلاف کر رہے ہیں جنوبی پنجاب کے صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مخدوم احمد محمود انہوں نے یہ کہا ہے کہ کمیٹی بنا دی گئی ہے کن کے درمیان نون لیک اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان کس کے لیے سیٹ اجسمنٹ کے لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ خان صاحب ابھی بھی سیاست میں ہائیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی یہ پاکستان کی تاریخ ہے جو میں اس بہتا ہوں کہ کسی بھی لیڈر کو سیاست سے مائنس نہیں کیا جا سکتا زیا نے بھٹو کو سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش کی بھٹو صاحب آج بھی سیاست میں زندہ ہیں مشرف نے نواز شریف صاحب کو سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش کی بے نظیر صاحبہ کو سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش کی آج بھی دونوں سیاست میں زندہ ہیں اور آج بھی اگر آپ طاقت کے زور پر خان صاحب کو سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ناکام ہوگی آپ کی کوشش کہ کبھی پاکستان کی تاریخ رہی ہے ایسا کبھی ممکن ہی نہیں ہوا اور اب تو ویسے بھی خان صاحب کی جو مقبولیت ہے اس چیز کو مدنظر رکھا جائے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خان صاحب کو مائنس کیا جا سکے اب رات کی میں آپ کو خبر دیتا ہوں عبد المالک صاحب آپ جانتے ہیں سینئر تحزیہ کار ہیں وہ ایک رات پروگرام میں تھے تو انہوں نے کہا کہ الیکشن اب اکتوبر میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے بات یہ ہو رہی تھی مالک صاحب نے کہا کہ الیکشن ڈیپینڈز کر رہے ہیں کس کے اوپر عمران خان کے اوپر بھئی عمران خان تو تقریبا پریکٹیکلی مائنس ہو چکا ہے تو پھر الیکشن خان صاحب کے اوپر ڈیپینڈز کیوں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر اکتوبر تک عمران خان نا اہل ہو جاتے ہیں گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر الیکشن ہو جائیں گے اگر اکتوبر تک عمران خان نا اہل نہیں ہوتے گرفتار نہیں ہوتے تو پھر اکتوبر تک بھی الیکشن نہیں ہوں گے مطلب وہی بات کا ہوا کہ عمران خان کی اوپر الیکشن ڈیپینڈ کر رہے ہیں لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ سیاست سے مائنس ہو چکا ہے یہ آپ کی بھول ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا آگے لے گا جاتا ہوں رات ایک اور پروگرام میں چودری سرور صاحب مارے میمن کے پروگرام میں بجوتے انہوں نے کہا کہ اس وقت حکومت ناکام ہو چکی ہے حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت خود مان رہی ہے کہ ہم سے ڈیلیور نہیں ہو رہا کاف لیک کیا ہے نا اب کاف لیک ہے چودری سالک کاف لیک کے رہنماء ہیں تارک بشیر چیمہ کاف لیک کے رہنماء ہیں یہ حکومت کے اتحادی لوگ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود حکومت چلانے والے یہ مان رہے ہیں کہ اب ہم سے حکومت مزید نہیں چل سکتی ہم مزید ڈیلیور نہیں کر سکتے اب ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں مزید والا ریحام خان کا نام تو آپ نے سنا ہوگا اور ریحام خان نے جو کتابیں لکھی ہیں جس قسم کی وہ باتیں کرتی ہیں وہ خان صاحب کے حق میں بات تو نہیں کر سکتی یہ بھی ہم جانتے ہیں لیکن کل ایک انہوں نے خوبصورت ٹوئٹ کیا ہے وہ تھڑا سا مزایا قسم کا مجھے لگائے کیونکہ خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں نون لیک کے بارے میں پی ڈیم کے بارے میں کہ یہ لوگ کم پڑے لکھے ہیں اس چیز کی یا اس کی تصدیق کل ریحام خان صاحب نے اپنے ٹوئٹ میں کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ نون لیک کا صرف مسئلہ انگریزی زبان کا ہے کیونکہ ذری سے بات ہے کمیونکیشن سکل جو ہوتی ہے کسی بھی لیڈر کی وہ سب سے بڑا کہہ لیجئے کہ وہ سورس ہوتا ہے آڈینس کو کور کرنے کا انڈرسٹوڈے جو ایک لیڈر ہوتا ہے وہ ہی آڈینس کو کور کرے گا وہ ہی اپنی قوم کو کور کرے گا تو ان کا مسئلہ یہی ہے نہ ان کو انگریزی آتی ہے اور نہ ان کے پاس کمیونکیشن سکل ہوتی ہے اب آپ نے کئی مرتبہ شباز شریف صاحب کو دیکھا ہوگا وہ جس طرح بات اپنی ڈیلیور کرتے ہیں کیا اس طرح ہونی چاہیے ڈیلیور یعنی ذریعی سے بات ہے کمیونکیشن سکل بھی تو ہوتی ہے نہ تعلیم بھی ہوتی ہے ساتھ کمیونکیشن سکل بھی ہوتی ہے ان کے پاس تعلیم بھی نہیں ہے اور کمیونکیشن سکل تو ویسے ہی نہیں ہے لیکن یہ لوگ حکومت کریں گے اور خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ایسا ہوگا ہرگز بھی نہیں کیونکہ ابھی اس وقت ان کے پاس طاقت ہے اور یہ طاقت کے لشے میں یاسمین راشد سیبہ آپ کو پتا ہے ایٹی سی کے عدالت میں ان کو بے گناہ قرار دے کر ان کو رہائی ملی جو ہی رہی ملی دوبارہ ان کو گرفتار کر لیا گیا کیونکہ یہ لوگ نشے میں ہیں یہ طاقت کا نشہ ان کے پاس ابھی موجود ہے یہ طاقت کا نشہ اترے گا تو تب ان کو پتا چلے گا کہ ہم نے کیا کیا اور ہمیں کیا کرنا چاہے تھا میرے خیال میں اس ساری سیچویشن کو مددل نہ رکھتے ہوئے اگر بات کی جائے تو خان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے ابھی خان صاحب کی مقبولیت کم نہیں ہوئی آپ کوئی ایک سروے مجھے دکھا لیں جس میں خان صاحب کی مقبولیت دھڑم سے گری ہو ہاں ان کی پارٹی ٹوٹ پور چکی ہے اثر اس میں پڑھ رہا ہے لیکن خان صاحب کی مقبولیت ویسی ہے بھلکہ اس میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ ویسے بھی پہلے بھی سارا کا سارا جو وارڈ بینک تھا وہ عمران خان کا تھا وہ باقی لیڈران جو باقی جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے ان کا وارڈ بینک نہیں تھا خان صاحب آج بھی اپنی پوزیشن پر قائم ہیں اپنے نظریہ پر قائم ہیں اور ان کے وارٹرز بھی آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اچھا مجھے ایک اور خبر یہاں یاد آ رہی ہے سنم جعوید اور طیبہ راجہ اس کے علاوہ آل حمزہ یہ ساری تیرہ خواتین تھی جن کو جیڈیشل کیا گیا تھا اچھا یہ ایک کنفیوجن تھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے ان کو جیڈیشل کیا گیا ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے ان کو جسمانی ریمان کے اوپر بھیجا گیا ہے لیکن میں اس چیز کو کلیر کیا ہے اصل میں حالکہ آئیو کی جانب سے یعنی جو تفتیشی افریصہ رہے ہیں ان کی جانب سے بیس دن کا یعنی ٹونٹی جیز کا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا تھا اس کے باوجود پھر جاج صاحبہ نے پانچ دن کا جسمانی ریمانڈ دیا اچھا جسمانی ریمانڈ کیا ہوگا دن کے ٹائم جو ہیں پولیس کے پاس ہوں گی یہ تیرہ خواتین ان سے فوٹوگرافک ٹیسٹ اور پھر موبیل فون ریکاور یعنی وہ سارے چیزیں کی جائیں گی اور اس کے بعد پھر رات کو جوڈیشل کر کے ان کو جیل میں بھیج دیا جائے گا یعنی رات کے ٹائم جو ہیں یہ تیرہ خواتین جوڈیشل ہوگی دن کے ٹائم یہ پانچ دن کے ٹائم ہے دن کے ٹائم ان کو جسمانی ریمانڈ کے اوپر پولیس کے حوالے کیا جائے گا یعنی یہ صورتحال ہے کیونکہ اس میں کافی لوگ یہ کہہ رہے تھے وہ جوڈیشل ہو گئی ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو جسمانی ریمانڈ کے اوپر بھیج دیا گیا تھا بیسیکلی مسئلہ یہ دن ٹائم وہ پولیس کے پاس ہوں گے جسمانی ریمانڈ کے اوپر رات ٹائم یہ تیرہ خواتین جو ہیں ان کو جیریشل کر کے جیل میں بھیج دیا جائے گا اور اس کے علاوہ کیونکہ ان کی شناکت پریڈ ہو چکی تھی ان کی شناکت پریڈ پازیٹیو آئی تھی اور اس کے علاوہ تقریباً ایٹی نائن مرد تھے وہ بھی ان کی شناکت پریڈ بھی پازیٹیو آئی تھی اس کور کمانڈر ہاؤس میں جو حملے میں ملوث تھے اور اس کے علاوہ اس کے ٹوانٹی تھری مرد وہ بھی تھے ان کی شناکت نہیں ہوئی تھی در اسی بات ہے جن کی شناکت نہیں ہوئی ان کو اس وقت ڈسچارج کر دیا گیا جبکہ باقی جن کی شناکت پازیٹیو آئی ان کو کسی کو جوڈیچل کر دیا گیا کسی کو جسمانی ریمانڈ کے اوپر بھیج دیا گیا فردر جو بھی اس کا فیصلہ ہوگا یا پھر جو بھی کیس چلے گا جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی میں آپ تک بروقت پہنچاتا رہوں گا پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں اب تک یہ صورتحال ہے مزید جو کچھ میرے تک پہنچے گا میں بروقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا ایک مرد بہ پھر آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ